جی میرا نام نائلہ گلانی ہے اور میرا تعلق لاہور سے خاص اب میرے پاس ایک چھوٹا سا سوال ہے اور ایک بہت اہم تجویز داری سنوں کی آرہ اہم نہیں ہوتی عام عوام کی رائے کا بھی اکرام کرنا چاہیے اور اسے سننا چاہیے تو پریز ذرا میرا کوئسن بھی سنیے گا اور میری تجویز فال تو میرا ہیلس کارٹ کے بارے میں ہے کہ یہ اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت زبردست انیشیٹیس ہے اور وقت یہ ثابت کرے گا کہ ہیلس کارٹ پاکستان کے سہت کے شعبے میں بہت بڑا انقلاب برپا کرے گا لیکن سر مسئلہ جو آپ نے عزیز آپ کا مجواب بھی سن رہی تھی لوگوں میں شعور نہیں ہے اویئرنس نہیں ہے آپ کے اتنے بڑے بڑے انیشیٹیو ہیں احساس ہیلس کارٹ اور یہ کنسٹرکشن ڈیسٹری والا بھی لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے یہ مہنگائی مہنگائی حیرت کیا سب کو پتہ ہے لیکن اس مہنگائی کو کام کرنے کے لیے جو آپ یعنی ہیلس کارٹ ایک ایسا انیشیٹیو ہے جس سے استعمال کر کے عام آتی رہی تھی جیسے ڈیسٹری کتے جیسے اہت کا خرچہ تھا وہ کام ہو رہا ہے نا لیکن ان کو پٹے ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کو کیسے استعمال کرنا ہے اور ہر انسان کی ایکسس میں ہے ہر انسان کے پاس ہے جو ان کو نہیں ماتے ہیں ساری تو اسے بڑی سے ہیوڈ فیلی اور انڈیہا کو کیوں میڈیا کی وہ کیا کہہ رہی ہے کیوں نہیں بتاتی عوام کو کہ آپ کے پوزیٹیو امیج کیا ہے آپ کیا اچھے اگڑا ماد جو کہہ رہے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے عوام کو عوام کیوں پی ٹی آئی کی جارمنٹ کو گالیاں دے رہی ہیں جی جی شکریہ دیکھیں ایک میرا ایمان ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ سب کو پاگل بنا سکتے ہیں اور زیادہ دیر کے لیے صرف تھوڑے سے لوگوں کو آپ پاگل بنا سکتے ہیں لیکن سارا وقت آپ سب کو پاگل نہیں بنا سکتے ہیں ہوا یہ ہے کہ جب سے ہماری حکومت آئی ہے چار کرائیسس ہمارے سامنے آئے ہیں سب سے بڑا کرائیسس کہ پاکستان بینکرپ تھا ہمارے پاس پیسے نہیں تھے باہر کی جو ہم نے کرزے لیے ہوئے تھے ان کی قسطیں وہ ادا کرنے کے لیے ہمارے سب سے کم جو ریزروز آپ کی ہوتے ہیں نا فورن ڈالر ریزروز وہ سب سے کم تھے اور وہ اتنے نہیں تھے کہ ہم اپنی اوبلگیشن جو باہر ہم نے جو کرزے لیے ہوئے تھے یا جو قسطیں دینی تھی ہمارے پاس وہ نہیں تھے دیفولٹ کے قریب تھے دوسری چیز ہمارا جو خسارہ تھا فسکل ڈیفیسٹ وہ بھی تاریخی تھا پھر بجلی کے آخری سال صرف بجلی کی جو سرکل اور ڈیٹ تھی یعنی جو بجلی کا وہ چار سو ایسی ارب روپیہ تھا سو یہ ساری چیزیں ہمیں ملیں اور وہ شروع کا صرف اور صرف جو ہمارا وقت تھا کہ ملک کو سٹیبلائز کریں کسی طرح کی بلکل ہی ملک بیٹھ نہ جائیں وہ ہم نے کیا کامیابی سے اور پھر کرونا آ گیا اور وہ آپ کے سامنے ہے کرونا وہ پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں ایک سو سال میں یہ سب سے بڑا دنیا کا کرائز جس کو پینڈیمک کہتے ہیں یہ دنیا کا ایک سو سال میں سب سے بڑا کرائز آیا اس کے بعد یہ آ گیا ویو یہ جو میں ابھی بات کر رہا ہوں یہ دنیا میں جو مہنگائی آئی ہے یہ کرونا کی وجہ سے سپلائز شورٹیجز یعنی کہ چیزیں بند ہو گئیں دنیا میں جب چیزوں کی کمی ہوئی وہ چیزوں کی قیمتیں اوپر چلی گئیں تو یہ جو میں آپ آج ساری دنیا میں مہنگائی آئی ہوئی آپ کزکستان میں وہ پبلک سڑکوں کے پیار آ گئی ہر جگہ سریل یعنی دنیا کے اندر یہ مشکل پڑی ہوئی ہے تو وہ ہمارے اوپر آ گیا یہ جو ایمپورٹڈ انفلیشن کہیں جو مہنگائی ہے اور پھر افغانستان کا مسئلہ آ گیا افغانستان کا کیا ہوا جیسے جب جو وہ چینج آئی گورنمنٹ کی تو لوگوں نے اس خوف پہ کہ حکومت وہاں کیونکہ ایڈ کے اوپر چلتی تھی ستر فیصد ایڈ آتی تھی تو نئی حکومت ان کو اس خوف سے کہ گورنمنٹ شاید بیٹنا جائے انہوں نے ڈالر خریدنے شروع کر دی ہے اور پاکستان سے ڈالر افغانستان جانے شروع ہو گیا جس سے ہمارے روپے پر پریشر پڑ گیا تو یہ چار کرائسس بڑے جو کہ کسی حکومت کو اتنے بڑے کرائسس نہیں ملے اور یہ تین سالوں میں تو اس کے باوجود میں پہلے تو یہ کہہ دوں کہ میں اپنی گورنمنٹ کو اپنی ٹیم کو ان سی او سی میں جو ہماری ٹیم تھی بلکہ ساری گورنمنٹ نے مل کے اس میں سارے ادارے مل کے کیا گیا ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ تھی ہماری فوج تھی ہمارے ساری منسٹریز سوبے سب نے مل کے جو لوگ کہتے ہیں نا جی کہ پاکستان کی گورنمنٹ بڑی ناہل ہے ہمیں تو یہ کہنا ناہل ہے ایکانومیسٹ میگزین جو کہ دنیا کی ریپیٹڈ میگزین ہے اس کے در تین سال میں انہوں نے جو دنیا میں دیکھا کہ کون سی حکومتوں نے سب سے بہتر کرونا کا مقابلہ کیا مطلب اپنی ایکانومی بچا دی اور اپنے لوگوں کو بچایا ان ٹاپ تین دفعہ پاکستان کا نام ہے یعنی تین سالوں میں یا نمبر وان پہ تھا یا نمبر ٹو نمبر تھری پہ یہ دنیا کی انہوں نے ریکارڈ تو ایک گورنمنٹ اس کرائیسس سے بھی نکل گئی پھر یہ مسئلہ ہے اور یہ سے بھی نکل جائے گی جو مہنگائی کے جو ہیلتھ کارڈ پہ میں آپ کو کہوں دیکھیں ہیلتھ کارڈ یہ میرا انیشیٹیف تھا میں اب سے نہیں کیونکہ شوقت حانم جب میں نے بنایا تو میرا یہ مقصد تھا کہ کینسر سب سے مہنگا علاج ہے تو اگر میری طرح کے لوگ جب اس وقت آج سے تقریبا 35 سال پہلے جب میری والدہ کو کینسر ہوئی تو تب تو ہسپیٹل نہیں تھا تو میں نے سوچا کہ میری فیملی کے لیے اتنا مشکل ہے میں تو اپنی والدہ کو باہر بھی گیا علاج کروانے تو عام آدمی کا کیا بنتا ہے کیونکہ بہت مہنگا علاج ہے تب سے میں نے شوقت خانم کا سوچا جو آج اللہ کا کرم ہے یہ دو ہسپیٹل جو بن گئے تیسرا بننے جا رہا ہے یہ دنیا میں واحد ہے پرائیویٹ کینسر ہسپیٹلز ہیں جسے ستر فیصد مریضوں کا مفتلاج ہوتا ہے اور تب ہی میں نے سوچا تھا کہ اللہ نے کبھی موقع دیا تو اس ملک میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ایک عام آدمی ہے ایک عام گھر میں جب بیماری ہو اور پیسے نہ ہو یہ ایک گھر کے اندر سب سے بڑا عذاب آ جاتا ہے وہ ساری چیزیں بیج دیتے ہیں وہ کرزوں میں چلے جاتے ہیں صرف کہ اب کون دیکھ رہا ہے یا میری ماں یا میرا باپ بیمار ہے یا میرے بچے بیمار ہیں وہ سب کچھ لوگ دعو پہ لگا دیتے ہیں صرف ان کا علاج کروانے کے لیے تو تب سے میں نے سوچا تھا ہیلس انشورنس کا کہ ہر گھر کے پاس دس لاکھ روپیہ ہو کسی بھی ہسپتال میں جا کے علاج گورنمنٹ میں نہیں کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکے اور یہ بڑا رسک ہے پنجاب نے صرف چار سو عرب روپیہ اس پہ لگایا ہے کبھی اس ملک کی تاریخ میں کسی نے سوچا ہے کہ سوشل ویل فیر کے لیے اتنا زیادہ پیسہ لگا ہو کبھی کسی نے سوچا کبھی نہیں ذہن میں بھی کسی کیا آیا یہاں تو وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ٹیسٹ کروانے کے لیے لڑنے چلے جاتے ہیں سارے ان کے علاج اور ان کے رشتہ داروں کے باہر ہوتے ہیں ان کو کیا پتا چاہ کیا عام آدمی کے اوپر کیا گزرتی ہے تو یہ صرف ہیلتھ کارڈ نہیں ہے یہ ایک ہیلتھ سسٹم ہے اس سے کیا ہوگا ہوتا کیا صرف بڑے شہروں کے اندر پرائیوٹ ہاسپیلز بھی ہیں اور ڈیویجن ہیڈکوارٹرز پہ جا کے گورنمنٹ ہاسپیلز بھی تھوڑا بہت علاج کرتے ہیں لیکن آپ ڈسٹرکٹس میں دیہات میں چلے جائیں وہاں ہاسپیل نہیں ہے وہاں گر ہاسپیل ڈسٹرکٹ ہاسپیلز میں ڈاکٹر نہیں ملتے وہ آگے شہروں میں آنا چاہتے ہیں تو یہ جو ہیلتھ کارڈ کا مطلب یہ ہوگا کہ اب دیہاتی علاقوں میں بھی کیونکہ ہر انسان کے پاس ایک ہیلتھ کارڈ ہوگا تو وہ جا کے پرائیوٹ سیکٹر کے ہاسپیلز جائیں گے اب دیہاتوں میں کیونکہ اب لوگوں کے پاس تو ہوگا نا وہ جا کے اپنے علاج کے لیے پیسے دے سکتے ہیں تو انشاءاللہ یہ صرف ہیلتھ کارڈ ہی نہیں ہے اور یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سوشل ویل فیر کا پروگرام ہے جو ہمیں فلائی ریاست کی طرف لے کے جا رہا ہے لیکن یہ ہیلتھ سسٹم بھی ہے اس سے ہسپیلزوں کا پرائیوٹ سیکٹر ہاسپیلزوں کا جال پہلے گا اور پرائیوٹ سیکٹر ہاسپیلز کے لیے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں ان کو سستی زمینیں دیں ان کی ساری جو کپٹ باہر سے ہے وہ ڈیوٹی فرو تاکہ وہ پھر اگر وہ پیسہ بنائیں گے تو وہ ان علاقوں میں جائیں گے اور ہمیں ہمارے لوگوں کو علاج ملے گا